الہی اس جماعت کا نشیرازہ بکھر جائے نہ جانے قاف لا جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے نہ جانے قاف لا جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے تیری رحمت سے رفتہ رفتہ حالس کا سودھر جائے بڑھا دستیں کرم ذلفیں پریشان اب سور جائے غزب کیا آج ہم ایک گوہرے یک تاگواتے ہیں ملائک آسمہ سے بہرے استقبال آتے ہیں اللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عملنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و نشهد أن سیدنا و نبينا و حبيبنا و شفیعنا و سندنا و امامنا و مولانا محمد عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى آله و صحبه و بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظیم وقال النبي صلى الله عليه و سلم علماء امتك انبیاء بني اسرائیل او كما قال عليه صلاة و سلام سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده يستغفر الله صلى الله على سیدنا محمد صلى الله عليه و سلم اللهم صل على سیدنا محمد یا رب صلی علیه و سلم ادم کے جانے والو کوچے جانا میں جب جانا ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر جب دربار میں آئے بڑی مدت میں ساقی بیجتا ہے ایسا مستانا بدل دیتا ہے جو اجڑا ہوا دس تو رے میں خانا بدل دیتا ہے جو اجڑا ہوا دس تو رے میں خانا ہزاروں سال ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا جیسے ہی دارلوم کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا ممفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہو کی وفات کی خبر آگ کی طرف پھیلی دنیا پر گم کی بجلی گر گئی اللہ پوری ملت کی طرف سے خصوصا دارلوم دیون کی طرف سے حضرت والا کو بہتر سے بہتر بدلہ اتا فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلنگ فرمائے پسمان دگان کو صبر جمیل اتا فرمائے اور دارلوم کو ان کا بدل اور نعمل بدل اتا فرمائے حضرت والا کو سامنے رکھئے اور تازیتی پیغام آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے سنیے اور سمجھئے میں پیغام کو سوالوں سے شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں بڑا عالم کون ہوتا ہے آدمی بڑا عالم کیسے بنتا ہے بڑے عالم کو بھی آخر موت کیوں آتی ہے ان تین سوالوں سے بڑا عالم کون ہوتا ہے اور آدمی بڑا عالم کیسے بنتا ہے بڑے عالم کو بھی معت آخر کیوں آتی ہے میرا پہلا سوال تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے سے بڑے عالم کو عزت دیتا ہے اپنے سے بڑے عالم سے حسد نہیں کرتا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے سے چھوٹے عالم کو حقیر نہیں سمجھتا بلکہ عزیز رکھتا ہے بڑا عالم وہ ہوتا ہے علم سے مال کمانا جس کا مقصد نہیں ہوتا آدمی بڑا عالم کیسے بنتا ہے لکھا ہے آشق قرآن کی دعا سے یا قرآن سے گہرے تعلق کی بنیاد پر آدمی بڑا عالم بنتا ہے بڑے عالم کو بھی موت آخر کیوں آتی ہے موت کی ایک وجہ لکھی ہے کہ موت کے بعد بندے کی خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے بڑا عالم کو بھی آخر موت آتی ہے تاکہ اس کے خدا سے اس کی ملاقات ہو جائے ایک وجہ موت کی اور لکھی ہے کہ آدمی کو موت کیوں آتی ہے تاکہ بعد میں آنے والے کا ہنر اور کمال دنیا کے سامنے ظاہر ہو سکے بڑے عالم کو موت اس لیے آتی ہے تاکہ ان کا شاگرد ان کی جگہ لے کر اپنے علم کا لوہہ دنیا سے منوا سکے اس لیے بڑے عالم کو بھی موت آتی ہے جو تھے نوری وہ گئے اف وہ گئے افلاک پہ جو تھے نوری وہ گئے اف وہ گئے افلاک پہ بلبلوں نے گھر کی آگل گھر کی آگل شن میں جا بلبلوں نے گھر کی آگل گھر کی آگل شن میں جا بلبلوں نے گھر کی آگل شن میں جا بھوم اندھے رے میں اندھے رے میں ٹکراتا رہا بھوم اندھے رے میں اندھے میں آپ کی خدمت میں تین پیغام پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں میرا پہلا پیغام ہے مفتی صاحب کو حضرت والا کو اللہ نے اتنا بڑا محدث اتنا بڑا مفتی کیسے بنایا پانچ چیزوں نے بنایا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں دوسرا میرا پیغام ہے اللہ نے حضرت والا کو اتنے بڑے مقام کا مرتبے کا مالک کیسے بنایا اور وہ مقام و مرتبہ کیا ہے جس سے عام لوگ بے خبر ہے یہ میرا دوسرا پیغام ہے اور تیسرا اور آخری پیغام ہے حضرت والا کو موت کے بعد ان کی موت کو حضرت والا کو ہم کیسے یاد رکھیں گے موت کے بعد ان کو ہم کیسے یاد رکھیں گے یہ میرا آخری پیغام ہے میرا پہلا پیغام پانچ چیزوں نے حضرت والا کو اتنا بڑا عالم اتنا بڑا محدث اتنا بڑا مفتی بنایا پہلی چیز قابل استاز نے ان کو قابل استاز ملے اللہ نے بڑا بنایا ان کو کامل پیر ملے اللہ نے بڑا بنایا ان کو اللہ نے تقوی بہت دیا تھا ان کے دل میں خوف خدا بہت تھا چوتھی چیز جس نے ان کو اتنا بڑا عالم بنایا دوسرے کے عدب نے ان کو دوسرے کا عدب بہت تھا دوسرے کا عدب بہت رکھتے تھے اور آخری چیز جس نے حضرت والا کو اتنا بڑا عالم بنایا آپ کے مزاز میں اعتدال بہت تھا آپ بہت گرم نہیں تھے بہت نرم نہیں تھے گرم نرم دونوں تھے حضرت لقمان حکیم کا مقولہ مشہور ہے اتنا سخت مدبنوں کہ دنیا تمہیں تھوک دے اور اتنا نرم بھی مدبنوں کہ دنیا تمہیں اگل جائے نگل جائے دنیا تمہیں نگل جائے حضرت والا کے حوالے سے میں تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اللہ نے ان کو تقوی بہت دیا تھا میں مثال لے کر کہ آ رہا ہوں دوران درس ایک بات آئی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چھ لاکہ مسائل کو جمع کیا اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی جس میں ماہرین علماء کو مسائل جمع کرنے کے لئے مدو فرمایا اور اس میں امام محمد بھی خاص طور پر شریک تھے حضرت والا کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اس میں لوگوں نے نمک مرچ زیادہ ملا دیا ایک طالب علم نے اپنے دوسرے استاذ سے مل کر کے حوالہ معلوم کیا اور حوالہ لے کر کے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا اس حوالے میں ان ماہرین علماء کے نام بھی درج تھے اور امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ضرور تھے فقہ سکھ رہے تھے لیکن پہلے سے لغت میں امام تھے حوالہ کو دیکھ کر کے حضرت نے مان لیا اور اپنے قول سے رجوع فرما لیا حضرت کو اللہ تعالی نے تقویٰ بہت دیا تھا دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کہ آ رہا ہوں حضرت کو دوسرے کا عدب بہت زیادہ تھا کسی مدرسے میں ختم بخاری کا جلسہ ہو رہا تھا اس میں حضرت والا موجود تھے ایک مہمان عالم تقریر کے لئے کھڑے ہوئے ان کی زبان سے ضعیف یا موضوع حدیث نقل ہو گئی اب کیا تھا ایک ایک کر کے مہمان عالم کھڑے ہونے لگے اور ان پر برسنے لگے وہ بیچارے بار بار شرمندہ ہو رہے تھے ان پر ہر عالم کھڑا ہو کر کے سوال اٹھاتا ان کا رد کرتا وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو رہے تھے کچھ بھی تھے آخر تو عالم تھے کچھ بھی تھے آخر تو مہمان تھے کچھ بھی تھے آخر تو مہمان تھے کچھ بھی تھے آخر تو عالم تھے ان کے لئے ایک بار کا اشارہ کافی تھا بار بار ان کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور حضرت والا کو دوسرے کا عدب بہت تھا اس لئے حضرت والا نے اس کو پسند نہیں فرمایا تیسری مثال اور آخری مثال لے کر کے آ رہا ہوں حضرت والا دوران درس فرماتے تھے شابان کے مہینے میں لوگوں کے خطوط آتے ہیں ترابعی میں پیسہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے اللہ نے ان کے مزاز میں اعتدال بہت رکھا تھا بہت متدل مزاز والے تھے بہت متدل مزاز رکھتے تھے فرماتے تھے کہ شابان کا جب مہینہ آتا ہے لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ حضرت تراوی میں پیسہ دینا جائز ہے یا نا جائز ہے تو حضرت والا فرماتے تم دینے والے ہو تو دینا جائز ہے اگر دینے والے نہیں ہو تو دینا جائز نہیں ہے ایسا کیوں فرمایا کرتے تھے اصل میں اس باب میں دو حدیثیں آتی ہیں پہلی حدیث آتی ہے قرآن سے کھانا کمانا جائز نہیں قرآن پڑھو اس سے کھانا کمانا جائز نہیں دوسری حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیسہ لینا حلال ہے اور ہمارا حصہ کہاں ہے یہ اس موقع سے پر اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سردار کے بیٹے پر دم کیا اور سانپ کا زہر ختم ہو گیا دم کی برکت سے اور شرط کے مطابق انہوں نے مجھے سو بکریاں دیں اب یہ بکریاں میرے لئے حلال ہیں میں ان کو کھا سکتا ہوں ہمارا کھانا جائز ہوا تو اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا یہ حلال ہے یہ بکریاں حلال ہیں اور ہمارا حصہ کہاں ہے مطلب کیا ہوا جہاں پر قرآن کو بطور عبادت پڑھا جاتا ہے وہاں پر عجرت لینی جائز نہیں ہے جہاں پر قرآن کو بطور تعلیم اور بطور تعویز کے پڑھا جاتا ہے وہاں عجرت لینی جائز ہے مطلب صاف ہو گیا جہاں ضرورت ہو اور جہاں ضرورت مند ہو ترابی پڑھانے والے اگر ضرورت مند ہیں غریب ہیں نادار ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ نادار نہیں ہے ضرورت مند نہیں ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے حضرت والا کو مزاز میں اعتدال بہت دے رکھا تھا طلبہ میں یہ مشہور تھا کہ ان کے درس میں شریک ہو جاؤ حضرت والا کے درس میں شریک ہو جاؤ اور ساری کتابیں حل ہو جائیں گی حضرت والا فرمایا کرتے تھے طلبہ سے اگر ماہر فن بننا ہے تو ایک کام کرو جس فن کا مطالعہ کرنا ہے جس فن کا مطالعہ کرنا ہے اس فن کی چھوٹی کتاب سے لے کر کے بڑی کتاب کو سامنے رکھو اور مطالعہ کرو اللہ تمہیں ماہر فن بنا دے گا دیا کرتے تھے صاحب کو وہ درسِ حوجت اللہ بخاری کا دیا کرتے تھے درسِ خاص عالی جا کیا کرتے تھے تقسیمِ علوم و فیضِ انور شاہ گئے وہ شاعر قال اللہ وہ قال رسول اللہ علومِ قاسمی کے راز دا دنیا سے جاتے ہیں ملائک آسمان سے بہر استقبال آتے ہیں فرشتِ آسمان سے بہر استقبال آتے ہیں دوسرا پیغام ہے حضرت والا کو اللہ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ تا کیا تھا جس سے عام لوگ بے خبر ہیں اس نمونے کو لے کر کے آ رہا ہوں آپ انشاءاللہ ضرور سنیں گے اور انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے حضرت والا دورانِ حدیث دورانِ درس حدیث کا مطلب بتانا ہوتا اور طلبہ کے اندر مطالعہ کا شوق اور مطالعہ کی طلب پیدا کرنا ہوتی تو یہ فرماتے میں نے اس حدیث کا مطلب اپنی پلان کتاب میں لکھ دیا ہے کتاب خریدو مطالعہ کرو میں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ سب کچھ گھول کر کے پلا دوں مطالعہ کرو گے تو علم کی قدر معلوم ہوگی اور مفت میں علم ملے گا تو قدر نہیں ہوگی عالم کو شہید پر فضیلت ہے حدیث کے حوالے سے عالم کو شہید پر فضیلت ہے شہید کو عالم پر فضیلت نہیں ہے محدیسین نے تین مطلب بتائے اس مطلب کو بتاتا ہوں اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں تین مطلب بتائے ہیں بادشاہ کے دربار میں ایک شہزادہ ہوتا ہے اور دوسرا سپاہی ہوتا ہے جس طرح شہزادے کو سپاہی پر فضیلت ہوتی ہے سپاہی کو شہزادے پر فضیلت نہیں ہوتی اسی طرح ایک نبی کا وارث ہوتا ہے دوسرا نبی کا خادم ہوتا ہے جو شہید ہوتے ہیں وہ نبی کے خادم ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں وارث کو خادم پر فضیلت ہوتی ہے اس لئے محدثین نے لکھا عالم کو شہید پر فضیلت ہوتی ہے دوسری وجہ لکھی ہے دوسرا مطلب لکھا ہے کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے گردن کٹاتا ہے تو اپنے خون سے وہ زمین کو رنگین کرتا ہے لیکن جب عالم علم دیتا ہے تو وہ مقین کو آباد کرتا ہے انسان کو آباد کرتا ہے اور انسان کو علم سے مالا مال کرتا ہے اس لیے عالم کو شہید پر فضیلت ہے تیسرا اور آخری مطلب لکھا ہے کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے شہادت کا واقعہ پیش ہوتا ہے جب آدمی شہید ہوتا ہے شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے تو کوئی زندہ رہتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی شہید ہوتا ہے کوئی زندہ رہتا ہے کوئی مرتا ہے لیکن جب عالم علم دیتا ہے تو اپنے علم سے وہ زندہ رہتا ہے اور جس کو علم دے رہا ہے اس کو بھی زندہ رکھتا ہے اس لیے عالم کو شہید پر فضیلت ہے زبان جس کی زباں پر جس کی ایک بہتا ہوا حکمت کا دریا تھا وہ جس کی ذات سے اسلام کا بھی بول بالا تھا جہاں میں ہر طرف جس کی ذیاؤں سے اجالا تھا صحابی تو نہیں لیکن صحابہ کا نمونہ تھا وہ جس کی نقل و حرکت سے درو سے عشق پاتے ہیں ملائک آسمہ سے بہر استقبال آتے ہیں آخری پیغام دے رہا ہوں کہ حضرت والا دنیا سے چلے گئے اب ہم ان کو کیسے یاد رکھیں گے چار طریقے سے ہم ان کو یاد رکھیں گے پہلا طریقہ دعا کے ذریعے ہم انہیں یاد رکھیں گے ان کے لئے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے دوسرا طریقہ ہم ان کو کیسے یاد رکھیں گے صدقہ اور قربانی سے ہم انہیں یاد رکھیں گے ان کے نام پر صدقہ بھی دیں گے ان کے نام پر قربانی بھی دیں گے ان کے نام پر قربانی بھی دیں گے ان کے نام پر صدقہ بھی دیں گے ہم انہیں اس طرح یاد رکھیں گے تیسرا طریقہ ان کے نام سے حج بھی کریں گے ان کے نام سے عمرہ بھی کریں گے یہ تیسرا طریقہ ہے اور آخری طریقہ قرآن پڑھیں گے اور نفل نماز پڑھ کر ان کو یاد رکھیں گے نفل روزہ رکھ کر ان کو یاد رکھیں گے الہی اس جماعت کا نشیرازہ بکھر جائے نہ جانے قاف لا جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے نہ جانے قاف لا جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے تیری رحمت سے رفتہ رفتہ حالس کا سودھر جائے بڑھا دستیں کرم ذلفیں پر شا اب سور جائے غزب کیا آج ہم ایک گوہرے یک تاگواتے ہیں ملائک آسمہ سے بہرے استقبال آتے ہیں نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیک کے گھر میں پلے کالچ کے چکر میں مارے صاحب کے دفتر میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم